تھپڑ کی گونج شہر اقتدار کو اور وزیراعظم ہاؤس کو ہلا چکی ہے وزیراعظم ہاؤس میں شہباز شریف صاحب کو تھپڑ بڑھے ہیں بیسے تو آپ کو پتہ نہیں شہبازی اس کی تفصیل میں انتظر کرتا ہوں ناراض ہیں گھر بیٹھے ہیں کوئی کرونا شروع نہ نہیں ان کو بزراء کہہ رہے ہیں کوئی کرونا ہوگا نہیں شہباز شریف صاحب کو پرائم میسٹر ہاؤس کے اندر آ کے کسی نے تھپڑ مارے ہیں اور کسی ہاؤس کا جو ہے وہ نئے چیف کی تکرری ہے جان بوجھ کر اپنا ڈر جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں مٹھانے کے لیے یہ بدماشی ہے اور کیا ہے رات سے خبر چل رہی ہے وزیراعظم کو وزیراعظم ہاؤس میں شہباز شریف کو تھپڑ بڑا ہے اور پڑا بھی فوجی جرنیل کے ہاتھوں ہیں عالی شخصیت نے ایک عالی شخصیت کو تھپڑ رسید کیا ہے یہ جمہوریت کے اوپر تھپڑ اہم تائناتی ہونے والی ہے اس کے حوالے سے کیا یہ تاریخ کسی حوالے سے متنازع ہے وزیراعظم ہاؤس میں پڑھنے والے تھپڑ کی گونج پورے ملک میں کیوں سنائی دے رہی ہے بڑے آفس ہولڈر کو اس طرح ضلیل کر کے لوگوں کی نظر میں سیاست اور ان سب کیوں ان کی عقاد شاید یاد دلائی جاری ہیں سمری کے اوپر دستخط نہیں ہوئے تھے جس کی وجہ سے یہ تھپڑ رسید کیا گیا وہ آتے ہوں اور کہتے ہیں جناب یہ سمری اس میں ہماری پسند کا بندہ شہباز شریف ریزسٹ کرتے ہیں کہ نہیں میں تو اسی پہ سائن کروں گا کہ جو میرے بڑے بھائی سامنے جو بتایا ہے دیمو سینئر پرسند تو پھر ان کو جو ہے وہ کچھ مزا سکھایا جاتا ہے مار پی میں ایک چیز جو ہے ایک خبر جو کہ مختلف ذرائع سے چاپی جا رہی ہے سوشل میڈیا پہ بہت بارل ہے میں سٹریٹ تو پوائنٹ ادھر ادھر نہیں گھماؤں گا آپ کو میں وزیراعظم ہاؤس میں شہباز شریف صاحب کو تھپڑ بڑے ہیں یہ غبر ہے آپ کو یاد ہے جب عمران خان کے خلاف عدم اعتماد لائی جا رہی تھی جس رات لائی جا رہی تھی اس رات بھی یہی خبریں جو ہے وہ فلوٹ کی گئی تھی کہ عمران خان کو تھپڑ بڑا ہے اور پڑا بھی فوجی جرنیل کے ہاتھ ہوئے ہیں کہ وزیراعظم ہاؤس میں شہباز شریف کو تھپڑ بڑا ہے اور پڑا بھی فوجی جرنیل کے ہاتھ ہوئے ہیں پہلے معاملہ تھا عدم اعتماد کا اب معاملہ ہے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا ہر کوئی اس پر ٹویٹ کر رہا ہے ایک ٹویٹ جو کہ غریدہ فاروقی صاحبہ کے نام سے وارل ہو رہا ہے کہ وزیراعظم ہاؤس میں تھپڑ پڑا ہے اور یہ کسی فوجی نہیں مارا ہے اس وقت ہر صاحب بڑے سے بڑا صحافی میں دیکھ رہا ہوں عرون رشید صاحب یہاں پہ حامد میر صاحب بڑے بڑے صحافی وہ جو ہے وہ اس کے بارے میں پوچھنے ہیں کہ بھئی تھپڑ کا کیا معاملہ ہے اس بات کو اتنا پھیلایا گیا ہے اور باقاعدہ ٹویٹر پہ اس وقت ٹاپ ٹرینڈنگ ہے یہ تھپڑ کا معاملہ اور اس کو انجوئے کیا جا رہا ہے اب انجوئے کون کر رہے ہیں مجھے شہباز شریف کے مخالف ہیں اس سے پہلے انجوئے کس نے کیا تھا وہ جو عمران خان کے مخالف تھے جب عمران خان کو تھپڑ پڑنے کی خبر سامنے آئی تھی یا لیک ہوئی تھی کہہ لے اس کو انجوئے کیا گیا تھا اب انجوئے کیا جا رہا ہے شہباز شریف کو تھپڑ پڑنے کی یا مجھے ایک بات بتاؤ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں ہمارے ملک میں فوج کا راج رہا ہے اور جمہوری حکومت نے بھی فوج کا ہی راج ہوتا ہے میں مانتا ہوں جبکہ دوسری جانب تھپڑ کی گونج شہر اقتدار کو اور وزیراعظم ہاؤس کو ہلا چکی ہے اس تھپڑ کی گونج میں کس نے کس کو تھپڑ بارا اور کسے کیوں تھپڑ پڑا یہ ساری ڈیویلپمنٹ صاحب کے سامنے رکھنی ہے آج پھر اسی طرز کی ایک خبر چلوائی جا رہی ہے کہ جی شہباز شریف صاحب کو تھپڑ پڑے ہیں آج بھی کچھ صافی اور یہاں تک کہ بہت سے ایسے سوشل میڈیا پر صارفین جو پیڈی ایم کے مخالف ہیں وہ اس کو پسند بھی کر رہے ہیں خبر کو پھیلا بھی رہے ہیں